اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْكُفْرَ بِالْعِمَانِ اور لوگ جہاں وہ محروم رہ جائیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایمان دے کے کفر لے لیا لَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْئَا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا کیا نقصان کرنا ہے اپنے ہی نقصان کریں گے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ اور کافر یہ نہ گمان کریں کہ جو ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہو رہی ہے خیر لی انفسیہم نہیں اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا یہ وہی بات آگی جو میں نے کی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جاری ہے تاکہ یہ اپنے گناہ میں سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں وَلَا هُمْ عَذَابٌ مُحِينَ اور ان کے لیے ذریل و خوار کرنے والا عذاب ہو یعنی یہ اور برائی کریں اور اور عذاب کے مستحق ہو یہ مجھے بتائیں یہ کتابوں کے خدا کی گفتگو آپ نے دیکھی ہے ہمیں تو بتایا گیا جیو اللہ تعالیٰ تو چھوٹی جی گلتی معاف کریں اے اے نظر آ رہے ہیں مزار سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کس لیول پہ جا کے کہ ہم تو چاہتے ہیں اور گناہ کرو تاکہ اور پھینٹی لگاؤں تمہاری جی اسی لیے جناب ڈھڑتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ جب کسی پہ مور لگا دے پھر ہدایت کوئی نہیں اس کو ملتی اسی لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنی نمازوں میں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةٍ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ وہ بھی اسی صورت میں گزریئے سورہ علی عمران میں اے رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ٹھیک ہے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے اے عطا فرمانے والے آمین مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ کی شام نہیں کہ چھوڑے رکھے اہل ایمان کو اسی حال پر جس پہ وہ ہیں حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو ایمان لانے کے پر نہیں چھوڑ دینا جب تک ازمائش کے ذریعے اس کی پلیدی اور پاکی ظاہر نہ ہو جائے سر غزبہ اہد سے پہلے تو ایک ہزار نکلے تھے نا تو تین سو تو راستے میں واپس آگئے تھے تو پلیدی کھل گی جنگ سے پہلے ہی ان منافقین کی بالوں کی بعد میں کھلی جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی چونکہ جنگ میں گئے تھے مارے گئے اگر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے ان کے بارے میں بھی قرآن میں آیا تو یہ اللہ تعالی نے وہی قانون جو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے جس کا کلائم ایکس وہ صورت البکرہ کی آیت ہے ہم ضرور بل ضرور تمہیں ازمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے ازمائش ہم نے کسی مومن کو نہیں چھوڑنا مگر اس حال میں جب تک کہ ہم پاکیزہ کو پلید سے الگ نہ کر دیں کسی کی اندر کی خباست ہے وہ باہر نہ آ جائے اس وقت تک ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اسی کونٹیکسٹ میں یہ جو سورہ الانکبوت ہے اس کی آیات بڑی ڈیسائسیو ہیں پارہ نمبر بیس میں سٹارڈ میں یہ آیات ہیں کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی ہی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے یعنی اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے ہے یہ آج کا لیتا ہے یہ ترجمہ ہے یہ سعی تفسیری ترجمہ ہے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ہم انہیں ازمائش میں نہ ڈالے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک ہم نے ضرور ان سے اگلے لوگ جو گزر چکے ان کو بھی ازمائیت تھا اپنے اپنے وقت میں اگلے پیغمبروں کے ماننے والوں کو بھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اور اللہ ضرور جان کر رہے گا یا اس کو سمجھ لیں فَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ اور کون اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر دے گا عبداللہ ابنہ وسود کہا کرتے تھے نا کہ اگر غزبہ اوہ سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا کوئی نہیں ہے جو خود شریف و نفس ہو اس کو تو ساری اچھے نظر آرہے ہوتے ہیں جسنا ہمارے بھی بولے بالے لوگ مفتی صاحب نے غلط بات کی ہے پتہ نہیں مفتی صاحب نے جنیاں بھی کیتی ہیں نے غلط ہی کیتی ہیں سادے لوگ ان کو پتے ہی نہیں ہیں کس کس لیول کا دھوکہ ہوا ہے جب ایکسپوز ہم کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے آتی ہیں باتیں ہمیں باہر کے ایک ملک سے کال آئی میں اس ملک کا نام نہیں بتاتا پھر وہ اس بندے تک پہنچ جائیں گے وہ ایک دیوبند کے ایک عالم تھے تو وہ پڑھ کے گئے ہوئے تھے مفتی تک ہی عثمانی صاحب کے مدرسے سے کراچی سے تو وہ وہاں پر دیوبند کی جو جماعت ہے اس کے وہ بڑے سرکردہ رکن ہے بس میں اتنا اشارہ دیتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کا ہی ایک ملک ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان یہ ساروں میں سے پاکستان کو چھوڑ کے باقی ملکوں میں سے ایک ملک ہے تو وہ انہوں نے ہماری کیڈمی میں رابطہ کیا پچھلے دنوں آپ کو کہتا ہے محرمہ میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی مفتی تک ہی عثمانی کی غلط بیانیاں جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور جو علمی خیانت کی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے زوم میں مولانا مدودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا جواب دی ہے تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو تکیس مانی صاحب کے مدرسے سے پڑھا ہوں اور پچھلے دو تین سال سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تو میں نے اس کو پہلا سوال یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ہماری ایک ایڈیمی میں انہوں نے رابطہ کیا تھا ویڈس ایپ کے ذریعے تو عبرار بھئی نے ان کو کہا کہ جب علی بھئی آئیں گے میں آپ کی بات کرا دوں گا پھر میری بات جب کروائی تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا ہے آپ نے تازہ ویڈیو اور میں نے فیزیکلی یہ چیزیں دکھائی ہیں تو کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے مفتی اتنے دھڑلے کے ساتھ جھوٹ اور غلط بیانی لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں اچھا ان کو تو حرانگی ہوتی ہے ہمیں کوئی حرانگی نہیں ہوتی ہے مجھے حرانگی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بڑا مفتی کوئی صحیح بات لکھ دے اپنی کتاب میں ہاں یہ دیکھو بڑی نجورت کیتی ہے لکھ کے یہ حرانگی بات ہے وہ تو حرانگی بات ہی نہیں ہے اور وہ انہوں نے وہ بخاری کی ایک حدیث لی کہ یہ تو مولانا مدودی تو ویسے کہتے رہے ہیں کہ حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا بخاری میں تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے لانت کے وہ تو سب کے الفاظ ہیں سب کا مطلب تنقید ہے حالانکہ وہ سیم حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے سیکس ڈبل ٹو نائن سیم وہی حدیث ہے جب صحیح بن سعید السعادی کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ ابو تراب لعناللہ ابتراب یہ الفاظ ہے نعوذ باللہ ابو تراب علی بن ابی طالب پر لانت لانت کے الفاظ ہیں اور تکیس مانی صاحب نے کیا کیا ہے مسلم شریف والی حدیث نہیں لی اس کا جو ایک طریق بخاری میں تھا نا وہ لے کے وہ کہتے ہیں پوری کتب ستہ میں یہ ایک ہی روایت ہے اور اس میں بھی لانت کے لفاظ نہیں سب کی ہیں تو سب تو تنقید کے معنوں میں ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نہیں پتا تھا یا تو پھر یہ کہیں کہ نہیں پتا تھا پھر تو پھر بھی مارا مسئلہ آل ہو جائے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے تو مفتی کے ڈگال دینے اور اگر دوسرا مطلب لیتے ہیں کہ پتا تھا اور نہیں لکھا پھر تو عبداللہ ابن عبیعی والا حکم میں تو نہیں لگاتا آپ ذرا خود سوچیں کہ کیا حکم لگے گا علماء یہود جو حق بات چھپاتے تھے تو وہ جب تک انسان کے اندر خوف خدا نہ نہ ہو اس وقت تک انسان سچائی بیان نہیں کر سکتا